نمسکار دوستوں سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب بھکتی کبر چینل پہ تو دوستوں آج ہم آپ کے لیے دھرم راجی ماراج کی ایک ورد کتا لے کے آئے ہیں پراشین کال کی بات ہے ایک راجی میں ایک حریداس نام کا ایک مہان بدوان برہمن رہا کرتا تھا اس کی پتنیں بھی بڑی دھرم وردی اور سسیل تھی دونوں پتی پتنی بھگوان وشنوک کے سیوک تھے انہوں نے سبھی پرکار کے ورد کیے کنٹو دھرم راجی کے نام سے بھگوان کی کبھی کوئی مہمہ یا سیوہ نہیں کی بڑی سردہ کے ساتھ میں گنے جی کی چندرما کی ہر تلیاد ورد کی ایک آدسی کی سبھی پرکار کے ورد کے پالن کرتے آتیتی ستکار بھی کرتے اسی پرکار میں دھرم پرائے اور برہمن دمپتی وردہ وسطہ کو پرابت ہوئے ایک دن گنوانتی مرتیو کو پرابت ہوئی دھرمچارن کے پربھاو سے اس کو یمدود آدر پوروک یملوک کو لے گئے دکسندیسہ میں پرتوی سے اوپر دھرم راجی کا ایک بہت بڑا لوگ ہے جو کی پاپیوں کے لیے بھے واوق ہے دھرم راج کا جو لوگ چوکور ہے اور اس کے چاروں دوار ہے اس پر پور کے بیچوں بیچ دھرم راجی مہاراج کا سنگاسن ہے اس رتن جڑیت سنگاسن پر بھگوان دھرم راجی وراجمان رہتے ہیں پاس میں ہی چطرگپ جی اپنے استان پر بیٹھے رہتے ہیں اور سب کے کرموں کا لے خا جوکہ کرتے ہیں یمدود آدر پوروک یملوانتی کو لے کر وہاں پہنچے چطرگپ جی نے اس کے کرموں کا عساب کیا اس میں دھرمچارن اور پویتر ورد دھرم کا لے خا دیکھ کر بہت زیادہ پرسند ہوئے کنٹو کچھ اداسی کے کارن ان کے کرموں کا دھرم راجی کو سنایا گنوانتی کے کرموں کو سنکا دھرم راجی توڑے پریسان ہو گئے یہ دیکھ کر گنوانتی نے کہا ہے پربو مجھے اپنے سمجھ کے انسا جیون میں کوئی بھی دوسکرم نہیں کیا پھر آپ اپنے اداسی کا کارن بتانے کی کرپا کریں دھرم راجی نے کہا ہے دیوی تم نے ورد آدھی سے سبھی دیوتاؤں کو سنتوشت کیا لیکن میرے نام سے کبھی کوئی دان پونے نہیں کیا یہ سنکر گنوانتی نے کہا ہے دھرم راجی مہراج میرا اپراد آپ سما کریں میں آپ کی اپاسنا نہیں جانتی تھی اب کرپا کر کے آپ اپائے بتائیے جس سے منوش سے آپ کی کرپا پاتر بن سکیں یدی میں آپ کے مک سے آپ کی بھکتی مارک کو سن کر مرتو لوگ میں واپس جا سکوں گی تو آپ کیوں سنتوشت کرنے کا میں پریاس کروں گی دھرم راجی نے کہا سوری بھگوان کے اترائین میں جاتے ہی جو مہا پونے ورتی مکر سکرانتی آتی ہے اس دن سے میری پوجا شروع کرنی چیئے اس پرکار پورے ورس بر میری خطہ سنیں اور پوجا کریں اس سے کبھی بھی ناغہ نہیں کریں آپات کال جسٹی یدھا لوگ سنتوش سما یم نیم دوارہ میرے من کو وص میں رکھنا کسی کی وصتو کو کبھی نہیں چورانا من سے کبھی بھی پرائیس تری یا پرپورس سے بچنا یعنی من سدھی اور سارک سدھی اندریوں کو وص میں رکھنا بودھک پویترتہ یعنی من میں کبھی کوئی برا ویچار نہ آنے دینا ساستر ویدیا کا سوڈھائی یعنی پوجا پاٹ کھتا سرن یا ورس رکھنا اور تدہ انسار دان پونے کرنا ستے بولنا ستے تکا ویوار کرنا کروڈ نہیں کرنا درم کے دس لکشن ہیں اور میری خطا کے نیم سے سننا اور سناتے رہے یتا سکتی دان پونے پروپکار کے کاریے کرتے رہے ورث بر کے بعد مکہ سکرانتی آوے تو اس ورث کا ادھیاپن بھی کر دے یتا سکتی سونے یا چاندی کی مورتی بنوا کر برہمنوں کے دوارا ویدی ویدان سے پران پرچشتہ کر پورے ویدی ویدان سے پوجا اور ہون کریں میرے ساتھ چترکب جی کی بھی پوجا کریں کالے تل کے لڑوں کا بھوگ لگائیں برہمنوں کو بھوزن کرائیں باس کی ٹوکری میں پانچ سے دان جوار رکھ کر برہمنوں کو دان میں دےویں سرک پرابتی کے لیے سرک کا بھی دان کریں اس کے علاوہ سیہاں، گدہ، تکیہ، رجائی، کممل، پادگائیں، باس کی لکڑی، لوٹا، ڈور، پانچ وستر، پانچ کپڑے بھی دان میں دےویں یدی سمٹھتے ہو تو پورے نیمت، شروط یا لال یہ چترکب جی کے نرمت کالی گائے کا دان بھی کریں درہمراج جی کی بات سن کر گنونتی نے ونتی کی ہے پربو مجھے پھر سے مٹی لوگ میں جانے دیا جائے جس سے میں آپ کے ورد کو شروع کروں اور اس ورد کا پرسار بھی لوگوں کے بیچ میں کر سکوں درہمراج جی نے اس کے لیے انمتی دے دی سہمتی دیتے ہی گنونتی کے سریر میں جان آگئی اس کے پتر یا اس کے جو بھی پریوار والے بڑے پرسن ہوئے اس سے سبھی باتیں اپنے پتی کو بتائی مکہ سکرانتی آتے ہی دونوں برہمن دمپتی نے درہمراج جی کے نیمت ورد شروع کر دیئے ایک ورد کے بعد اس ورد کا ادھیاپن کیا اس ورد کے پرباہ سے اسے سورک کی پرابتی ہوئی تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کہانی آپ ہمیں پلیز کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور آپ کو جو بھی کہانی آپ کو سنی ہو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور آپ میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہیں بھولے دھنے واد